قصور میں ڈیپٹی کمیشنل آسیا گل نے سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے دورے کیے اور طلب و طالبات میں جشنی آزادی کے زنسلہ میں بیجز لگائے اور جنڈے تقسیم کیے ڈیپٹی آسیا گل نے بچوں کو کہا کہ اپنی گھر میں سمدھ ہلالی پرچم کے ساتھ سجدکاری لازمی کریں حضیر آزم عمران خان کے ویجن کے مطابق زیلہ کو سر سبز و شاداہ بنائیں قصور سے محمد ایمین کرپوکر ڈیپٹی کمیشنل کسور آسیا گل نے سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے دورے کیے طلب و طلبات میں جشنی آزادی کے سلسلہ میں بچوں کو بیجز لگائے اور جنڈے تقسیم کیے ڈیپٹی کمیشنل کسور کا کہنا تھا کہ طلب و طلبات میں جنڈے اور بیجز تقسیم کرنے کا مقصد بچوں کو وطن عزیز کی محبت سے روشنات کروانا ہے جلک سور میں آزادی کی خوشیاں منفرد انداز سے منائیں گے اور ڈیپٹی کمیشنل کسور نے بچوں کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں برچم حلالی کے ساتھ سجرکاری لازمی کریں اس سال چودہ آگست کی مناسبت سے ہم نے یہ فنکشن ایک پیوٹ سکول میں ارینج کیا ہے جس میں بچوں میں بیجز تقسیم کیے گئے ہیں چودہ آگست کے اور جنڈے بھی ان میں تقسیم کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ شجرکاری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو یہ میسیج دیا جائے کہ اس دفعہ چودہ آگست کو ہم ایک دیفرنٹ طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے اور اپنے ملک کو اپنے زیلے کو اپنے شہر کو صحیح معنوں میں سرسبد و شتاب بنائیں گے زیریعظم امران خان کے ویزن کے مطابق تیلہ کو سرسبد و شتاب بنائیں گے اور آگست کے مہینے میں زیلہ میں زیادہ سے زیادہ شجرکاری کی جائے گی مہر محمد امین سیٹی نیوز قصور جوڈا جوڈا ہے میری سرگاں دیکھنے گے سانچی حقا